ایک بچہ جو ایک صبح انویزیبل ہو جاتا ہے لیکن بعد میں جب اسے اس کی اصلی وجہ پتا چلتی ہے تو اس کی زندگی ایک مقصد بن جاتی ہے اس کہانی کی شروعات میں ایک تیرہ سال کے بچے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام مکی ہے مکی کی اپنی ایک الگ دنیا ہے کیونکہ اس کا نیچر بہت شائع ہے اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکول میں سب بچے اسے چڑھاتے ہیں اسے پریشان کرتے ہیں مکی کا اقزام ہوتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے آنسر شیٹ پر کیا لکھنا ہے تب ہی ان کی کلاس میں ایک لیڈی انسپیکٹر آتی ہے جس کا نام میری ہے اور یہ مکی کی موم ہوتی ہے وہ وہاں پر سب بچوں سے پوچھتی ہے کہ دو دن سے تمہاری کلاس کا ایک بچہ گائب ہے اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا چلے تو جلد سے جلد اس کے پیرنٹس کو انفارم کرے یا اس بچے کو کہے کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے مکی کی موم یہاں سے چلی جاتی ہے مکی جب اقزام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ناک سے خون نکلتا ہے اور وہ واش روم چلا جاتا ہے واش روم میں اسی کی کلاس کے دو لڑکے آتے ہیں جو ہمیشہ اسے پریشان کرتے ہیں اور وہ اس کے پیسے جو اس نے انہی کے ڈرس سے اپنے جوتوں کے اندر چھپائے ہوتے ہیں وہ اس سے اس کے پیسے چھین لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اسے پریشان بھی کرتے ہیں دراصل مکی نے یہ پیسے اپنی فینسی ڈریس پارٹی کے لیے رکھے دی اور اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مکی گھر جاتا اور اسے کچھ پیسے ڈرار میں مل جاتے ہیں اور وہ ان پیسوں کو لے کر ایک دکان میں جاتا ہے یہ دکان بہت عجیب ہوتی ہے یہاں پر سارا سامان بہت عجیب عجیب ہوتا ہے اور وہ دکان والے کو کہتا ہے کہ میرے پاس بس اتنی پیسے ہیں مجھے ایک سوپر ہیرو کی ڈریس چاہیے وہ دکان والا اسے ایک سوپر ہیرو کی ڈریس دیتا ہے مکی اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے یہ کونسے سوپر ہیرو کی ڈریس ہے کیونکہ مکی نے ایسا سوپر ہیرو کبھی بھی نہیں دیکھا دکان والا کہتا ہے کہ ایک چائنیز سوپر ہیرو ہے مکی پوچھتا ہے کہ اس کی پاورز کیا ہے دکان والا کہتا ہے کہ تمہیں وقت آنے پر خود پتا چل جائیں گی مکی اس ڈریس کو پہن کر فینسی ڈریس پارٹی میں چلا جاتا ہے یہاں پر ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو مکی کی کلاس میں پڑھتی ہے اس کا نام سٹیلا ہے مکی اس لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سٹیلا کو کہہ سکے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یہی پر کچھ بچے پارٹی میں سٹیلا کا ویڈیو چلا دیں جو انہوں نے چھپکے سے ریکارڈ کیا ہوتا ہے اس بات سے سٹیلا کو گصہ آتا ہے وہ پوچھتی کہ سب کس نے کیا انہیمی سے ایک لڑکا جو ہمیشہ مکی کو پریشان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ساری فوٹیج مکی کے موبائل سے لیے مکی یہ سن کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سب کے سب مکی کے پیشے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ اسے پریشان کرنا چاہتے ہیں مکی واش روم کے اندر جا کر اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہے وہاں سب ہی بچے ہوتے ہیں جو مکی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن مکی دروازہ نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اگر دروازہ کھولا تو سب بچے اسے پریشان کریں گے وہ میرر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بقواز سپر ہیرو کی ڈریس ہے اگر تمہارے اندر پاور ہے تو مجھے گائب کر دو تو مجھے ادریش کر دو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور مکی کو کھڑکی سے کود کر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے مکی گھر آ کر سو جاتا ہے اور اگلی صبح جب شاور لے کے وہ میرر کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے شریر کا کوئی بھی حصہ نہیں دیکھ رہا صرف اس کے شریر پر جو کپڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے مکی دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ٹال کو بھی نکال دیتا ہے جو اس کے شریر پر ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ رات کو جو وش اس نے چائنیز سپر ہیرو کی کوسٹیوم سے مانگی تھی وہ پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اسے پورا وشواس نہیں ہوتا اور تب ہی وہاں پر اس کی موم آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس نے کپڑے نہیں پینے ہوتے لیکن مکی کی موم کو مکی نہیں دیکھتا اور مکی کو وشواس ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طرح سے گائب ہے مکی اپنے پورے شریر کو کپڑوں میں لپیٹ کا سکول جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس لڑکے کو دیکھتا ہے جو روز اسے پریشان کرتا ہے مکی اپنے سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور کلاس روم میں جاتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور جب ٹیچر بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی ہوتی ہے تو مکی اسی لڑکے کی گن اٹھاتا ہے جو اسے ہمیشہ پریشان کرتا ہے اور وہ بلیک بورڈ پر نشانہ لگاتا ہے اور اس گن کو اسی لڑکے کے پاس فیک دیتا ہے ٹیچر یہ دیکھ کر پوری طرح سے گصہ ہو جاتے اور اسے پرنسپل کے پاس دے جاتی ہے اور اگلے پلے دکھایا جاتا ہے کہ اسی لڑکے کے ڈیڈ سکول میں آ کر اپنے بیٹے کو گھر لے جا رہے ہوتے ہیں اور اسے مار رہے ہوتے ہیں مکی کو یہ دیکھ کر بہت سیٹسپیکشن ہوتا ہے اس کے بعد مکی ایک اور لڑکے کے پاس جاتا ہے اسے الگ الگ طرح سے پریشان کرتا ہے جس وجہ سے وہ میچ کھیلی نہیں پاتا اس کے ریڈ اسے کہتے ہیں کہ آج تم پیدلی گھر آوگی مکی اس لڑکے کو یہاں پر ڈراتا بھی ہے اور وہ لڑکا یہاں سے بھاگ جاتا ہے مکی اس روم میں بھی جاتا ہے جہاں پر اس کی آنسر شیٹ ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنسر شیٹ میں اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اور وہ دوسری آنسر شیٹ پر جس پہ سارے آنسر صحیح ہوتے ہیں اس سے اپنی آنسر شیٹ پر لکھنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ اب اس کے اگزام میں نمبر بھی بہت اچھے آئیں گی مکی جب بھاڑ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہوتی جو اسی کے سکول کی ہیں اور تب ہی ان کی ٹیچر بولتی کہ سب شاور لینے جاؤ اور مکی جب اس سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں شیطانی اتر آتی اور وہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ اس جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر سب ہی لڑکیاں شاور لینے کے لئے اپنے کپڑے اتار رہی ہیں اور مکی وہاں بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی ایک لڑکی اس جگہ پر ٹال فیکتی ہے جہاں پر مکی بیٹھا ہے اور اس کی آکرتی اُبھر آتی ہے سب لڑکیاں دھیرے دھیرے اس آکرتی کی طرف جاتی ہے اور تب ہی ایک لڑکی ٹال ہٹاتی ہے تو وہ دیکھتے کہ وہاں پر مکی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے شریر میں انڈر ویر بھی نہیں پہنا یعنی کہ وہ بینہ کپڑوں کے اس جگہ بیٹھا ہے جہاں پر ساری لڑکیاں کپڑے اتار رہی ہیں دراصل مکی کی باڈی اب ویزیبل ہو گئی ہوتی ہے مکی کو اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا اور اسی لئے مکی کی موم کو یہاں پر بلائے جاتا ہے مکی کی موم گاڑی میں مکی سے پوچھتی ہے یہ سب کیا تھا لیکن مکی اپنی موم کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اب جب مکی اور مکی کی موم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی مکی کی موم کو کال آتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ سکول کا ایک اور بچہ گائب ہو گیا یہاں مکی بھی پوری طرح سے پریشان اور حیران ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ گائب کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور کیسے وہ واپس اپنے شریر میں آ گیا اگلے دن مکی جب اپنی کلاس میں ہوتا ہے اور اس کا ٹیچر لیکچر دی رہا ہوتا ہے تب ہی مکی دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ گائب ہونا شروع ہو گیا وہ گھڑی میں دیکھتا ہے ایک بجنے میں پانچ منٹ ہوتے ہیں یعنی کہ پیریٹ ختم ہونے والا ہے وہ اپنے ہڈ کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی پتا چلے کہ وہ گائب ہو سکتا ہے اور دیرے دیرے وہ گائب ہو رہا ہوتا ہے اس کا ٹیچر اس کے پاس آکے سوال پوچھنا شروع کرتا ہے لیکن مکی اپنا چہرہ نیچے کر لیتا ہے اور تب ہی گھنٹی بستی ہے اور مکی وہاں سے بھاگ جاتا ہے مکی سیدھا اپنے گھر جاتا ہے مکی نے اپنے پورے شریر کو کپڑوں سے چھپایا ہوتا ہے تاکہ اس کے شریر کا گائب ہوا حصہ کسی کو بھی نہ دکھ سکی جب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اس کی چھوٹی بہن بھی وہاں پر ہوتی ہے مکی دیوار کی طرف مو کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اس کی بہن کہتی کہ ٹھیک ہے وہ دروازہ بند کرتی ہے اور کہتی ہے بھائے لیکن وہ کمرے کے اندر ہی ہوتی ہے اور مکی جب اپنا ہڈ ہٹاتا ہے تو اس کی بہن دیکھتی ہے کہ مکی کا چہرہ ہے ہی نہیں اس کے سر میں کیپ ہے اور صرف اس کے کپڑے دکھ رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ زور سے چلاتی ہے لیکن مکی اپنے ہاتھ سے اس کا مو بند کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم کچھ نہیں بولو گی تو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا اور اس کی بہن کہتی کہ ٹھیک ہے اس کے بعد مکی اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ کیسے اس نے چائنیز سوپر ہیرو والی ڈریس پہنی اور کیسے جب وہ اگلی صبح اٹھا تو وہ پوری طرح سے گائب تھا اس کی بہن پوچھتی کہ اب تم دوبارہ سے ویزیبل کب ہوگی مکی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے مکی کی بہن کہتی ہے تم تو ایک سوپر ہیرو بن گئے دا انویزیبل بوائی مکی کہتا ہے کہ ہاں مکی کی بہن کہتی ہے تمہیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے مکی کہتا ہے میں کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں میں تو ایک لوزر ہوں وہیں مکی کی مام مکی کے اس بدلے وے بہیویر سے تھوڑا سا پریشان ہوتی ہیں اور وہ اپنی مام کو کال کرتی ہے اور وہ اپنی مام سے کہتی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مکی کو شاید یہ احساس ہو گیا کہ میں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے اور جب اس کی مام یہ بول رہی ہوتی ہے تو مکی اپنی مام کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کی مام اسے نہیں دیکھ پاتی اور اب مکی کو پتا ہے کہ وہ ایک اڈاپٹڈ چائلڈ ہے اس بات سے مکی اداس ہو جاتا ہے اور وہ ایک جھولے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جھولا جھولنا شروع کر دیتا ہے دور سے سٹیلا دیکھتی ہے کہ جھولا اپنے آپ ہی آگے پیچھے ہو رہا ہے لیکن اس پر کوئی بھی نہیں بیٹھا سٹیلا وہی لڑکی ہے جو مکی کی کلاس میں پڑتی ہے مکی اسے پسند کرتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمبت نہیں ہوتی کہ وہ سٹیلا سے بات کر سکے سٹیلا اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر مکی جھولا جھول رہا ہوتا ہے اور وہ پوچھتی کہ تم کون ہو کیا تم کوئی گھوست ہو یا پھر کوئی انجل مکی اس کی بات کا جواب نہیں دیتا وہ ریت پر ایک گولا بناتا اور اس پر دو آنکھیں اور سٹیلا اس چہرے پر سمائل بنا دیتی ہے اور وہ انویزیبل بوائی سے پوچھتی ہے کیا تم میرے دوست بنوگی میرا کوئی بھی اچھا دوست نہیں ہے مکی پوچھتا ہے کیا تمہیں مجھ سے ڈرنے ہی لگتا وہ کہتی ہے کہ نہیں اور تب ہی سٹیلا کا میسیج آتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ٹریننگ کے لئے جانا ہوگا دراصل وہ ایک جمناسٹ ہے اور اب اسے پریکٹس کے لئے جانا ہے وہ مکی سے کہتی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ جلد ہی تم سے ملوں گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب ہی دور مکی دیکھتا ہے کہ بریج پر ایک آدمی کھڑا ہے جو اسی کی اور دیکھ رہا ہے حالانکہ مکی اس وقت قائب ہے لیکن مکی کو لگتا ہے کہ وہ آدمی اسے دیکھ سکتا ہے اور تب ہی وہ آدمی اپنی سٹک نکالتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے دراصل یہ ایک اندھا آدمی ہے اب اسی رات کو مکی سٹیلا کے روم پر جاتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں بلینکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی مکی دیکھتا ہے کہ اس کی باڈی ویزیبل ہونا شروع ہو گئی اسی دیو بلینکٹ اٹھا کر اپنے آپ کو چھپاتا ہوا کھڑکی سے کودنے والا ہوتا ہے کہ سٹیلا اس سے اس کا نام پوچھتی ہے مکی اسے اپنا نام نہیں بتاتا اور کھڑکی سے کود کر بھاگ جاتا ہے گھر پر مکی کی بہن کہتا ہے کہ تمہیں اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے کہ تم کون ہو تم اس سے پیار کرتی ہو اور مکی کہتا ہے کہ ہاں میں ایسے ہی کروں گا اور وہ اس جگہ جانے لگتا ہے جہاں پر سٹیلا اس وقت پریکٹس کر رہی ہوگی اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے سٹیلا کو اپنے کندے پر اٹھایا گا سٹیلا پوری طرح سے بھیوش ہے اور وہ اسے کڈنیپ کر کے یہاں سے لے جا رہا ہے مکی اسے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ابھی اس سب کے لئے بہت چھوٹا ہے اور ساتھی ساتھ اس وقت وہ ویزیبل بھی ہوتا ہے اسی لئے وہ سٹیلا کی مدد نہیں کر پاتا اور وہ آدمی سٹیلا کو کڈنیپ کر کے یہاں سے لے جاتا ہے اور یہ سکول کا تیسرا بچہ ہے جو سکول سے کڈنیپ ہوا ہے وہیں کڈنیپرز کو دکھایا جاتا ہے وہ سٹیلا کی جانچ کرتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے اور اس کے بعد وہ اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور وہاں پر وہ دو لڑکے بھی ہوتے ہیں جو سکول سے سٹیلا سے پہلے کڈنیپ ہوئے تھے وہیں دوسری طرح مکی گھر پر پوری طرح سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے سٹیلا کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن اب وہ انویزیبل نہیں ہے اور وہ اپنی چائنیز سوپر ہیرو والی ڈریس کو ڈھونٹا ہے تاکہ وہ دوبارہ اسے پہن سکے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ڈریس اس کی موم نے دھو دی اور وہ دھونے کے بعد پوری طرح سے شرنگ ہو چکی ہوتی ہے اب وہ اسے نہیں پہن سکتا وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تمہیں اسے پہننا ہوگا اور جب اس کی بہن اس ڈریس کو پہنتی ہے تو وہ ڈریس کام نہیں کرتی اس کی بہن کہتی ہے کہ شاید یہ تم پر ہی کام کر سکتی ہے اس بات سے مکی کو گصہ آتا ہے وہ اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری ڈریس کیوں دھوئی تم نے سب کچھ خراب کر دیا مکی کی موم کہتی ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی مکی بہت گصی میں ہوتا ہے اسی لئے اپنی موم سے چلا کر بات کر رہا ہوتا ہے اس کی موم کہتی ہے کہ اپنی موم سے ایسے بات نہیں کرتی مکی کہتا ہے کہ تم میری موم نہیں ہو اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ مکی کی موم کے پیچھے ایک گلاس ہوتا ہے جو اپنے آپی چٹک جاتا ہے اور اس کی وجہ مکی کا گصہ ہوتا ہے مکی یہاں سے دور ایک ندی کے کنارے چلا جاتا ہے وہ اپنے خیالوں میں خویا ہوا وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی اندھا آدمی آتا ہے جسے مکی نے ایک دن پہلے دور بریج کے اوپر کھڑا دیکھا تھا مکی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ اندھا آدمی مکی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دوستوں کو کٹنیپ نہیں کیا مکی حیران ہوتا ہے کیونکہ یہی بات مکی اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے مکی کہتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ سوچ رہا تھا دراصل یہ آدمی دوسروں کا دماغ ریڈ کر سکتا ہے حالانکہ یہ اندھا ہے لیکن اسے ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کیا چل رہا ہے مکی اس آدمی سے پوستا ہے کہ تم کون ہو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا پتا ہوں مکی کہتا ہے کہ میرے پتا ایک پولیس آفیسر تھے وہ ایک ہیرو تھے مکی کو وہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایسا بتائے گیا اس کے بعد وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رشیا میں پیدا ہوا تھا میرا پریوار تھا میرے دوستیں سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور تب ہی وہاں پر نیوکلئر بام فٹا جس سے کئی لوگ ریڈیشن سے مر گئے کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور کچھ لوگ پوری طرح سے بدل گئے اور ان میں سے میں بھی ایک تھا دراصل اس نیوکلئر رییکشن کی وجہ سے ہمارے شریر میں ایسے بدلاؤ آئے تھے جس سے ہمارے اندر الگ الگ طرح کی شکتیاں آ گئی اور اسی لئے وہاں کی جو عامی تھی انہوں نے ہمارا استعمال کیا وہ ہمارے جیسے اور بھی بنانا چاہتے تھے لیکن اس کے لئے انہوں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہم اپنی شکتیوں کا استعمال کیسے کر دیں اسی لئے انہوں نے ہمیں سائیبیریہ میں کہیں بند کر دیا اور جس طرح سے لیب میں چوہوں کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارا بھی اسی طرح سے استعمال ہونے لگا ہمیں بہت وقت تک وہاں پر بند کر کے رکھا گیا دیرے دیرے وقت بیٹھتا رہا اور جیسے جیسے میں اپنی پاور کو استعمال کرتا رہا میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی وہاں پر جتنے بھی سپیشل بچے تھے وہ سب کے سب بانتے یعنی کہ ان کے بچے نہیں ہو سکتے تھے سوائے میرے اور تمہاری موم کی جب میں نے پہلی بار تمہاری موم کو دیکھا تو میں نے اس کا دماغ ریڈ کر لیا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کر دیئے اور اس کے بعد تم پیدا ہوئے اور ہم جانتے تھے کہ یہ عامی والے تمہیں ہم سے چھین لیں گے اسی لئے ہم تمہیں وہاں سے لے کر بھاگ گئے لیکن عامی ہمارا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی اسی لئے تمہاری موم نے مجھے آگے جانے کے لئے کہا دراصل تمہاری موم کے اندر وہ پاور تھی جس سے وہ اپنے آپ کو گائب کر سکتی تھی لیکن وہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائی اور رشن عامی نے انہیں مار دیا لیکن میں تمہیں لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اسی لئے میں نے تمہارے لے ایک سرکشت گھر چھنا دراصل اس وقت انسپیکٹر میری نئی نئی اس شہر میں شفٹ ہوئی تھی اور میں نے اس کا دماغ ریڈ کر لیا تھا کہ وہ ماں بننا چاہتی ہے اسی لئے میں نے تمہیں ان کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا اور جب انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہوں نے تمہیں اپنا لیا انہوں نے تمہیں بہت پیار دیا کبھی بھی ان کے بارے میں غلط مس سوچنا مکی کہتا ہے تو پاور اس ڈریس میں نہیں تھی اور تمہیں اپنے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے کیونکہ یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ایک سوٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری موم نے بنایا تھا اور اسے پہن کر بھی تم ہمیشہ انویزیبل رہ سکتے ہو یہ ان کی طرف سے تمہارے لئے ایک گفٹ ہے میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف مکی کی موم کو دکھائے جاتا ہے وہ پوری طرح سے پریشان ہوتی ہے کیونکہ شہر میں جس طرح سے بچے گائے بھورے ہوتی ہیں اور جس طرح سے مکی کا بیہیوئر چینج ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے یہیں ان کے ڈپارٹمنٹ میں ایک پولیس والا جو کی سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ مکی کی موم میری سے ہمدرد ہی دکھاتا ہے اور میری اسے بتا دیتی ہے کہ مکی اس کا اصلی بیٹا نہیں ہے اس کے بعد ہی دونوں اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مکی ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے ایک بوڑے آدمی نے جو یہاں پر مچھلی پکھڑ رہا ہوتا ہے اس نے پولیس ٹیشن میں کال کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس کے بڑے بڑے بال ہے اور مجھے شک ہے کہ شہر سے بچوں کو یہی گائب کرتا ہے لیکن مکی کی موم اور پولیس والے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس آدمی کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کیونکہ مکی کے ڈیڈ نے جانے سے پہلے اس کی یاد داشت کو مٹا دیا تھا دراصل ان کے پاس ایسی پاور بھی ہوتی ہے جس سے وہ کسی کی بھی یاد داشت کو مٹا سکتے ہیں یہاں پر جو سائکولوجسٹ ہوتا ہے وہ مکی کی موم کو کہتا ہے کہ میں مکی کو گھر لے جاتا ہوں اور وہ مکی کو گھر لے آتا ہے اور گھر کو اندر سے پوری طرح سے بند کر دیتا ہے اور یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ شہر میں جو بچے آگوا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اسی آدمی کا ہاتھ ہے اور اب وہ مکی کو بھی پکڑنا چاہتا ہے لیکن مکی اپنی شکتی کا استعمال کرتا ہے اور وہ گائب ہو جاتا ہے دراصل اسے اپنی شکتی کو اب کنٹرول کرنا آ گیا اور جب سائکولوجسٹ کو پتا چلتا ہے کہ مکی گائب ہو گیا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ شکتی تمہاری موم کے اندر بھی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اب یہ مکی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایک لڑکے کی بائیک پر بیٹھتا ہے یہ اسی کے سکول میں پڑتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جو اسے ہمیشہ پریشان کرتا ہے لیکن مکی پیچھے گائب ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا مکی کہتا ہے جلدی یہاں سے نکلو اور یہ دونوں یہاں سے نکل جاتی ہیں اب یہ ایک سرکشی جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر مکی ویزیبل ہوتا ہے اور اپنا نکاب ہٹاتا ہے یہ مکی کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہوتا ہے مکی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے تینوں دوستوں کو کس نے کڈنیپ کیا ہے وہ وہی سائیکولوجسٹ ہے جو ہمارے سکول میں بھی آیا تھا اور اب ہمیں کسی بھی قیمت پر اپنے دوستوں کو چھڑانا ہوگا لیکن انہیں نہیں پتا کی ان کے دوستوں کو بندی بنا کر کہاں پر رکھا گیا ہے وہاں دوسری طرح اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سٹیلا اور اس کے کلاس کے دو اور لڑکے ہیں سٹیلا کسی طرح سے وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ لیزر لائٹ تک پہنچ جاتی ہے وہ لیزر لائٹ پر سمائلی کا نشان بناتی ہے اور اسے آن کر دیتی ہے اور تب ہی مکی آسمان میں دیکھتا ہے کہ روشنی سے سمائلی کا فیز بنا ہوتا ہے یہ وہی سمائلی کا سائن ہوتا ہے جو سٹیلا اور مکی نے جھولے کے پاس بنایا تھا اور مکی اب سمجھ جاتا ہے کہ سٹیلا اس جگہ پر ہے جہاں پر یہ لائٹ ہے اور یہ دونوں اس طرف نکل پڑتے ہیں وہیں سٹیلا کو ایک بار پھر سے پکڑ لیا جاتا ہے کیونکہ جب اس نے لائٹ جلائی ہوتی ہے تو وہاں پر جو گارڈز ہوتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اوپر کوئی نہ کوئی ہے اور سٹیلا ایک بار پھر سے ان کی گرفت میں ہے مکی اور اس کا دوست وہاں بھار پہنچ جاتے ہیں اور کسی طرح سے مکی انویزیبل ہو کر اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس چیمبر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر سٹیلا اور اس کے دو اور دوست ہیں وہ ان سب کو یہاں سے چھڑا کر بھار لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی سٹیلا کہتے کہ یہاں پر ایک بھوڑا آدمی ہے جو ہماری طرح بندی ہے ہمیں اسے چھڑانا ہوگا مکی اپنے دونوں دوستوں کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ میں اس آدمی کو چھڑا کر لاتا ہوں سٹیلا کہتے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور سٹیلا اسے ایک کیبن کے اندر لے جاتی ہے اور جیسی اندر پہنچتے ہیں سٹیلا مکی کے اوپر گن تان دیتی ہے وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے اصلی روپ میں آنا ہوگا اور مکی اب ویزیبل ہو جاتا ہے وہ سٹیلا سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا سٹیلا کہتے ہیں کہ میں سٹیلا نہیں ہوں یہاں پر ایک بھوڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو ان سب کا باس ہوتا ہے اس کا نام مارکس ہے مارکس مکی کو بتاتا ہے کہ میں کسی کے بھی دماغ میں گھس چکتا ہوں اور میں نے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اسی لئے اس نے ایسا کیا اور یہاں تک کی جو پولیس والا سائکولوجسٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک صحیح انسان ہوتا ہے لیکن مارکس نے اس کے دماغ کو بھی کنٹرول کر لیا تھا اور اب یہ مکی کو یہاں سے رشیہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر دوبارہ سے ایکسپیریمنٹس کر سکیں مکی کے اندر سمندر کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور رشیہ کے لئے نکل پڑتے ہیں یہاں پر مکی کی مام اور اس کے جو اصلی ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں مکی کی مام کو وہ دو بچے تو مل جاتے ہیں جنہیں پہلے اگوا کیا گیا تھا لیکن مکی اور سٹیلا نہیں ملتے کیونکہ مارکس ان دونوں کو اپنے ساتھ رشیہ لے جا رہا ہے اور پنڈو بھی کے اندر یہ دکھائے جاتا ہے کہ مکی اپنی شکتیوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے مارکس کہتا ہے کہ کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی شکتی آئیں اور تب ہی مکی کو گصہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ چلانا شروع کرتا اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ٹوٹنے فوٹنے لگ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی اس کی ایک پاور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جتنی بھی لوگ ہوتے وہ سب کی سب انجرڈ ہو جاتی ہیں اب یہاں پر زہریلی گیس نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہے مکی اس کیپسول کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر سٹیلا ہوتی ہے اور جیسے وہ دروازہ بند کرنے والا ہوتا ہے مارکس اسے کہتا ہے کہ تمہاری مام زندہ ہے مکی اس کی بات پر وشواست نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میری مام مر چکی ہے اور وہ اس دروازے کو بند کر دیتا ہے اب سٹیلا اور مکی ایک کیپسول کے اندر ہیں تب ہی سٹیلا ایک بٹن دباتی ہے اور یہ کیپسول پندو بھی سے الگ ہو کر پانی کی ستح پر آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ دونوں بچ جاتے ہیں اور اگلے پل سمندر کے کنارے دکھایا جاتا ہے کہ کافی سارے ریپورٹرز ہیں کیونکہ سب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اگوا کس نے کیا تھا یہ سب کیا ہوا لیکن مکی کے جو اصلی ڈیڈ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان سب لوگوں کو مکی کے بارے میں پتا چلے کہ اس کے اندر پاورز ہیں اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی لئے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ان سب کی یاد داشت کو وہ مٹا دیتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ یہ بچے کیسے بچ کر واپس آئے ان بچوں کو بھی یہ یاد نہیں رہتا اور اس کا پورا کریڈٹ مکی کی موم میری کو جاتا ہے حالکہ انہیں بھی اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے مکی کو گھر پر دکھائے جاتا اس کی موم اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی تمہیں میٹس میں ایک گریڈ ملا ہے تم نے چیٹنگ کی ہے مکی کہتا ہے کہ نہیں دراصل مکی اپنی موم کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا لیکن اب مکی اپنی موم کے کلوز ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی موم اس سے پیار کرتی ہے اور اس کی موم نے جو اس کے لئے کیا ہے شاید کوئی نہیں کر سکتا وہاں ہی رشن کیمپ میں دکھائے جاتا ہے کہ ایک لیڈی چیئر پر بیٹھی ہے لیکن یہ بھی انویزیبل ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا اس بات سے وہ لیڈی ویزیبل ہو جاتی ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ مکی کی موم ہوتی ہے جو ابھی بھی زندہ ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اس آدمی کو مارتی جس نے انہیں ابھی ایک خبر دیئے وہ کہتا ہے کہ ہمارا مشن ٹو کامیاب ہو گیا مکی کی بہن نتاشا ہمارے قبضے میں ہیں دراصل مکی کی ایک ریل سسٹر بھی ہوتی ہے جو موروکو میں تھی اور اب اس کی سسٹر ان کے قبضے میں ہیں یہ بات مکی کو بھی نہیں پتا ہوتی کہ اس کی ایک ریل سسٹر بھی ہے اور فلیش بیک میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جب مکی کا جنب ہوا تھا اس کے ڈیڈ اسے لے کر جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک اور بچہ تھا اور یہ مکی کی سسٹر تھی جو اب ان لوگوں کے قبضے میں ہیں جو لوگ مکی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے تھے اس فلم کا سیکنڈ پارٹ سن 2018 میں ریلیز ہوا تھا جو اس کے آگے کی کہانی ہے جس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں اگر آپ کوئی جاننا ہے کہ اس فلم کے اس کہانی کے آگے کیا ہوا تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جائیں لنک پر کلک کریں اور اس کے آگے کی کہانی کو بھی سنیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی